سدھ سمار وفا کی وزیر اتا تارڑ چاہوا ہے تا فیض حمیند جی معاملے تے پاک فوج سٹھو فیصلو کہوا ہے ساکب نصار ہو جے یا بیوکیو فیض حمیند جی گرفتاری بابت معاملہ آگتے ودھلا وفا کی گادیوار شہر اسلامباد میں پریس کانفرنس کندے سدھ سمار وفا کی وزیر اتا تارڑ چاہوا تا میاں نواز شریف صدائی عوام جی خدمت کئی آئے پنجاب میں بجلی جی بلن میں عوام کے ودو ریلیف نواز شریف درست چاہوا ہے تا مہانگ آئی انہ دور میں ودھی جنہیں بزدار گوگی سیٹپ ہو وزیر اعظم شہبار شریف پیٹرول جی کی منطرن میں گھٹتائی کرے عوام کے تو فوڑنو این درہ وقت تے مہانگ آئی ودھی کا گھٹ تھین دی آئے حال توں ودھی کا بہتر تھین دیو عوام کے ریلیف نواز جے کیب کدم کھانا پیا اوے کھان دا سین ونواز جنرل فیضا جی گرفتاری کام پوئے معاملہ آگتے ودہ تا فوج شفاف جاچکے اندرونی جاچا جو فوج جو پانجو مکین ازم آئے جاچا جو دائروں ودھندے نظر اچھی رہوائے انہوں چود پاک فوج جو اداروں دنیا جی بہترین اداران میں گھڑیوں گھن دو آئے فوج جمیں خود و سابی جو نظام بہترین عمل آئے بانی پی ٹی آئے آئی فیض ہمین جو گھٹ جوڑ ہو جنرل فیض کے رشت کے بعد ایک اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں اور فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اعتصابی میں یقین رکھتے ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی ریسٹ ہوئے ہیں یا باقی ریسٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحریک انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی انتشار پھلانے کے لیے یہ تمام تر اس سادش کا سرغنہ عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو ہم اس قدم کو سراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوزٹیف ڈیولپمنٹ ہے اور جو کوئی ملک میں انتشار پھلانا چاہے گا ملک کے عمل کو خراب کرنا چاہے گا ملک کے خلاف سادشیں کرنا چاہے گا تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے اور اس کا دارہ کار جو ہے وہ بلکل وسیع ہونا چاہیے وفا کی وزیر اتالہ اتارار ودھی کا چاہے ہو تو سیاست جو مقصد عوامل ہے سوالہ یوں پیدا کرنا ہے تحریک انصاف جو بانی ملک میں ڈفیڑ پکھرنا جی کوشش کی جنہیں تا پیٹی آئی جو دور میں کرپشن آم آئی اتارار چاہے ہو تو خیص بودھائی ہو ہیں تو ملک میں دہشت گردن کے واپس کہیاں دو ہی بے گٹھ جوڑ ہو بانی پیٹی آئی جو اگوانی میں ملک میں ڈفیڑ پکھرے ہوئی ہو شاہد یوں سامو ہوتی رہی ہوئی ہیں تا پیٹی آئی بانی جو رابطوں بحال ہو جیلہ کاندیا پاپا چاند جو سلسلو بجاری ہو جی کوب ملک میں ڈفیڑ پکھریں دو انہ جو انجام آڑوئی تھی دو